سنہا چاوید و شویب ملک کی شادی تو ہو چکی مگر پاکستانی فلم سٹار فہد مصطفیٰ شدید تنقید کی زد میں فہد مصطفیٰ کو منافق ترین انسان آڈینز نے کہہ دیا ہے فہد مصطفیٰ کے لیے لوگ بہت زیادہ غصے میں ہیں لوگوں کا کہنا ہے فہد مصطفیٰ نے ہنستے بستے گروں کو اجار کے رکھ دیا ہے فہد مصطفیٰ کو رشتے کرانے والی آنٹی رشتے کرانے والی پھپھو کا خطاب دیا جا رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے فہد مصطفیٰ انتخائی زیادہ منافق انسان ہیں دوہرہ روپ رکھتے ہیں سکرین پر بیٹھ کے لوگوں کو باشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوٹیوبرز اپنے فائملی کو بیج کر پیسہ کمار رہے ہیں اور میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ جو یوٹیوبر جسٹ پیسے کی خاطر اپنی فائملیز کے پرسنل بیڈ رومز دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ڈائپر سے لے کر برڈے پارٹی سے لے کر سکولنگ سے لے کر بیوی کی سالگیرہ سے لے کر ایچ ایوریتنگ شو کرتے ہیں صرف و صرف پیسہ کمانے کے لیے فہد مصطفیٰ کو آڈینز نے آڑے خاتھو لے لیا لوگوں کا کہنا ہے فہد مصطفیٰ نے سانیہ مرزا کا گھر اجار کے رکھ دیا ایک طرف سانیہ مرزا کا گھر تباہ ہوا ہے اور دوسری طرف سنگر عمر جسوال کا گھر تباہ ہوا ہے شعب ملک اور سنہ جاوید کی شادی میں ان کے ریلیشنشپ میں سب سے بڑا ہاتھ خوست اور فلم سٹار فہد مصطفیٰ کا ہے اگر دیکھا جائے تو شعب ملک اور سانیہ مرزا ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے اور دوسری جانب عمر جسوال اور سنہ جاوید بھی بہت ہیپی لائف گزار رہے تھے لوگوں کا کہنا ہے اگر فہد مصطفیٰ شو میں بلا ہی رہے تھے تو سنہ جاوید کو ان کے ہزبینڈ عمر جسوال کے ساتھ بلاتے ان کے ساتھ گیم شو کرتے بجائے اس کے کہ عمر جسوال اور سنہ جاوید کو انوائٹ کیا جاتا سنہ جاوید اور شعب ملک کو کیوں آپ نے انوائٹ کیا ایزا کپل لوگوں کا کہنا ہے فہد مصطفیٰ نے ایک حلال رشتے کو میاں بیوی کے رشتے کو اجھاڑ کر توڑوا کر ایک حرام ریلیشنشپ کو تین سال تک پروان چڑھانے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے مزید لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سانیہ میرزا چونکہ بہارت سے آئی تھی ہماری بہابی تھی اور اس طرح پاکستان اور بہارت کے درمیان ایک تعلق بھی تھا ہماری بہابی کی صورت میں مگر اس فسادی پھوپو یعنی کہ فہد مصطفیٰ کو فسادی پھوپو کا لقب دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہو کر آج ایک خستہ بستہ گھر جن کے ہاں ایک پیارا سا بچہ بھی ہے وہ اجھڑ چکا ہے سانیہ میرزا نے بہت چاہت کے ساتھ بہت لڑ جگڑ کر شویب ملک سے شادی کی تھی مگر شویب ملک نے سانیہ میرزا کے ساتھ انتہائی زیادتی کی ہے سانیہ میرزا نے بہت ظرف کام ظاہرہ کیا ہے انہوں نے اپنا بچہ لیا آرام سے عزت کے ساتھ سائٹ بھی ہو گئی سانیہ میرزا نے کوئی ہنگا مار آئی نہیں کی کوئی وویلہ نہیں مچایا اگر وہ چاہتی وہ حق پہ تھی وہ رائٹ پہ تھی وہ کسی بھی ویسے سوشل میڈیا پر یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ آ کر شویب ملک کی عزت کو تار تار کر سکتی تھی کیونکہ سانیہ میرزا کے پاس باکول نامدر صحافیوں کے ایک بیشمار سالیڈ پروف ہیں شویب ملک کے خلاف جن کو وہ استعمال کر کے ان کی عزت کو پورے معاشرے میں پورے ملک میں نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی اچھال سکتی تھی مگر سانیہ میرزا نے بہت زرف کم ظاہرہ کرتے ہوئے بہت ڈیلیگیٹلی اس رشتے کو بائے بائے کہا اور خود اور اپنے بیٹے کو لے کر بلکل الگ ہو گئیں سانیہ میرزا کو بہت زیادہ اس وقت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور نہ صرف پاکستان بلکہ بہارت سے بھی تمام تر ہمدردیاں سانیہ میرزا کے ساتھ ہیں عوامی ردعمل اب فہد مصطفیٰ کے خلاف اس طرح آ رہا ہے کہ فہد مصطفیٰ کے خلاف ایک برپور کمپینٹ چلائی جا رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے فہد مصطفیٰ نے کیوں ایسا کیا ہے کیوں سیلیبرٹیز کے خلاف کیوں نہیں بول رہے ایکسٹرامیریٹل آفیئرز کے بارے میں کیوں نہیں آواز اٹھائی جا رہی کیوں عورت کو ہر بار سفر کرنا پڑتا ہے تو فہد مصطفیٰ غلط ریلیشنشپ کو پروموٹ کرتے ہیں اپنے شوز میں لوگوں کا کہنا ہے آف کورس سیلیبرٹیز کیوں اس بارے میں بات کریں گے کیونکہ سیلیبرٹیز نے پیسے کمانے ہیں جی تو پاکستان میں جانا ہے نام بنانا ہے اس لیے حق پر ہونے کے باوجود کوئی سنگل شو بیسی و بستہ سیلیبرٹی فہد مصطفیٰ کے خلاف ایک ورڈ تک نہ بول سکیں مزید لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے فہد مصطفیٰ کو شرم آنی چاہیے جب آپ خود سکرین پہ آکے اتنا لمبا لمبا باشن دیتے ہیں لوگوں کی فیملیز کے بارے ویلوگر کی فیملی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں خود آپ کے اپنے کرٹود کیا ہیں یہ جو دو گھر ٹوٹے ہیں بری طرح اجڑے ہیں ان میں آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ ہاتھ ہے لوگوں کے اس شدید ردعمل کے باوجود فہد مصطفیٰ نے ابھی کوئی ایڈریس نہیں کیا پیپلز کے ان کمنٹس کے بارے میں مگر جس طرح سے فہد مصطفیٰ کے خلاف بات رکنے کا نام نہیں لے رہی تمام لوگ ریاکشن دے رہے ہیں ہو سکتا ہے فہد مصطفیٰ ایک دو دن میں کوئی نہ کوئی پائنٹ آف ویو سامنے ضرور رکھیں گے آیا کہ ان کا ہاتھ ہے اس تمام صورتحال میں اس شادی میں یا نہیں ہے وہ ضرور کلیریفائی کریں گے اگر سوشل میڈیا کا پریشر اسی طرح فلم سٹار فہد مصطفیٰ پر رہا تو